ایک نیا پروگرام جو ہے ذرا ہٹ کے اس پروگرام میں میں مدد کروں گی ایسی خواتین کو جنہوں نے نہ صرف خواتین کے حقوق کے لیے اپنی آوازیں بلند کی ہیں بلکہ عملی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے ایسی ہی خاتون میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں آج کی گیس سے جن کا نام ہے تنزیلہ عمران مجھے تنزیلہ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں خیلی سے آپ سنائے آپ کیسے ہیں آپ نے بلایا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے پکتون فیملی سے ہے اور پکتون فیملی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے کنزروریٹیف سے لوگ ہوتے ہیں تو کس طرح ہی آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس کے پیچھے کیا پوزیٹیو آپ کی تھنکنگ تھی یہ سوچ تھی کہ اب خواتین کے لیے اب کام کرنا چاہیے مجھے رمشا صرف پکتون ہی نہیں ہے ایک ہماری فیوڈرسٹ سی بھی فیملی ہے کبھی کانسیپ نہیں تھا خواتین کا گھر سے باہر نکلنے کا ریزیسٹنس بہت آئی لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے ہزبنڈ کی اپنے والدین کی سپیشلی میری مدر ان لاو میری ساس نے مجھے بہت ہیلپ کیا اصل امپاورمنٹ جو ہے خاتون کی وہ میں نے وہاں سے سیکھی جب وہ ڈٹ گئی کہ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے اور اس کو کرنے دیا جائے تو یہ چیزیں جو ہے میری لیے بڑی بلیسنگ تھی کہ مجھے لوگ ہی وہ ملے جنہوں نے اس سفر کا مجھے سٹارٹ ہی بڑا آسان بنا دیا اچھا یہ جو سفر آپ نے کیا ہے یہ جنرلی جہاں تک آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا گیا ہے اور کس طرح آپ نے ان چیلنجز کو فیس کیا سب سے پہلے تو یہ محسوس ہوا کہ بچے بچوں کو کس طرح مینیز کرنا ہے پھر ہزبین پھر زہی بات ہے سوسائیٹی بہت زیادہ سوال جواب تھے کہ گھر سے جانا ہے اور پھر آپ کو پتے ایک سٹرگلنگ پیریڈ ہمارا دھرنا پھر لاہور سے باہر رہنا اور یہ وہ ایک ٹائم آیا کہ دھرنے میں مجھے ربڑ بلٹ بھی لگی اس کی بھی بڑی سیریس ایک وہ ہو گیا جب وہ ٹی وی چینل پر چلا تو وہ میری والدہ کو جن کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ میں دھرنے پہ ہوں وہ بھی بہت زیادہ ایک اس کو بہت ڈانٹ پڑی کہ آج کے بعد بلکل نہیں نکلنا گھر بیٹھو بس بہت ہو گیا لیکن اللہ کی شکر گزاروں کی مطلب ایک جو ڈیٹرمنیشن تھی اس کو ہم نے نہیں چھوڑا اور میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا مشکلات تو ہر طرح سے آئیں لیکن جب آپ ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ سائے چیزیں ستائی حیثی ہیں سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا کہ سیاست جوائن کرنے چاہیے یہ کیا ایسا پریٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو لگا کہ آپ زیادہ طریقے مطلب زیادہ احسن طریقے سے اپنے پرائز کو انجام دے سکتی ہیں ایکچلی میں اپنا سوشل نیٹ ورک چلا رہی تھی میں اپنے ایک سوشل ویل فیر کی کچھ کام اپنے ادارے کے تحت کر رہی تھی جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کا منشور دیکھا وہ ساری چیزیں پڑھیں خان صاحب کا میں نے ویژن دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت سمیلر کر رہا ہے تمام ان ایکٹیوٹیز سے جو مجھے چاہیے جو میں کرنا چاہتی ہوں اور پھر میرا رابطہ ہوا ان لوگوں سے اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی باقی ایکٹیوٹیز دیں وہ اسی پلیٹ فارم سے شروع کر دیں تو اب الحمدللہ مجھے میرے سوشل ویل فیر سوشل ورک کے ساتھ ساتھ زیادہ لوگ مجھے جو جانتے ہوں فاکستان تحریکی انصاف سے میرا تعریف ہے آپ کے مطابق بومن امپاورمنٹ جو ہے وہ چکے بہت براد کونسپٹ ہے آپ کے مطابق بومن امپاورمنٹ کیا ہے گائیڈ کیجئے گا اور یہ ایک معاشرے کی ترقی کے لیے کتنا ہے ویمن امپاورمنٹ یا ویمن ڈیویلپمنٹ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں یہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے وہ تمام ہمارے حقوق ہیں جو ہمیں اسلام آلریڈی دے چکا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے ادارے پہ ایک کرسی پہ بیٹھ کر صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان حقوق کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے اور صرف حقوق ہی نہیں جو خواتین کے فرائض ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو بریف کیا جائے کہ ہم اگر کسی حوالے سے کوئی ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں یا معاشرے کا یہ سوسائٹی کا کوئی نیگٹیو پہلو خواتین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم مردوں کو بھی آدمیوں کو بھی ہم بتائیں بھائیوں بیٹوں کی بھی اصلاح کریں اور جہاں پہ خواتین کی غلطی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ہر جگہ خواتین کی ہی امپاورمنٹ کی بات کی جانے چاہیے کئی معاملات پہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی سمٹائمز ایکسٹرا ایج لے جاتی ہیں تو ان کی بھی ایک برین واشنگ کرنا ان کو بھی اچھے طریقے سے یہ سمجھانا کہ یہ آپ کا کوئی پریولیج نہیں ہے کہ آپ ایک عورت ہیں اس چیز کو آپ انجوائے کریں یہ خوبصورتی ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آپ بیٹی بن کر پیدا ہوئی ہیں تو اس چیز کو ایک پوزیٹیو طریقے سے دیکھیں تو ہم ویمن امپاورمنٹ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم پڑی لکھی خواتین ہیں یا زیادہ تعلیم یافتہ خواتین ہیں آفیسز کی ہیں یا ڈومیسٹک ہیں یا ہاؤس وائف ہیں تو سب کو ان کے ایک پروپر سسٹم کے تحت جو تعلیم وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں اس میں ہم انہیں ہیلپ کریں خدا نہ خاصتہ کہیں انہیں لیگل اسسٹنس چاہیے اس میں ہم انہیں ہیلپ کریں یا کسی بھی حوالے سے تاکہ عورت اپنے آپ کو اس معاشرے میں جس کا خان صاحب نے ایک کانسپٹ دیا ہے مدینہ کی ریاست کا کانسپٹ اس حوالے سے وہ کہیں پہ بھی ایسا فیل نہ کریں کہ میں تنہا ہوں میں اکیلی ہوں یا یہاں کے جو حکمران ہیں وہ اس کانسپٹ کو لے کے چلتے ہیں کہ عورت کو دبا کے رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رہنا چاہیے تو اس چیز کو ایک پوزیٹیو سوچ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے کیا فرق ہے ایک انڈویجیل لیول پر اور ایک کمیونیٹی لیول پر جب ہم مویمنی امپاورمنٹ کو دیکھتے ہیں تو کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان رمشاہ انڈویجیل لیول پر تو یہی ہے کہ آپ اگر کہیں پرسنلی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو یا تو کنڈیم کرتے ہیں یا اس کے لیے ہیلپ کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کام جو نہیں وہ انڈویجیل نہیں ہوتا جب تک آپ کی کنیکٹیویٹی آپ کے دیگر اداروں کے ساتھ نہ ہو جب تک کہ آپ کی کنیکٹیویٹی اس حوالے سے کوئی اشیو تو جیسے کہ آج یہاں سیپ سٹی میں آکے مجھے واقعی بھی بہت اچھا لگا ہے کہ یہاں پہ میں سب زیادہ خوش یہ چیز پہ ہوں کہ پندرہ فیصد کوٹا تھا لیکن خواتین تو یہاں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو یہ یہ چیزیں ہیں کہ مطلب ہم جب کلیکٹیویٹی دیکھتے ہیں سوسائٹی کو اور ہمیں عورت جو اپنے گھر میں بلکل ایک صرف چولے اور ہانڈی تک رہ گئی تھی اب ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے بڑے میرا شہر جو ہے لاہور اس کو محفوظ بنانے میں عادی سے زیادہ تو خواتین ہیں تو یہ چیز کتنی خوبصورت لگتی ہے تو ماشاءاللہ یہی جو ٹیم ورک ہے یہ جو کلیکٹیو ورک ہے یہ چیز اچھی لگتی ہے انسپائر کرتی ہے یہ مجھے بتائیں کہ بومن ایم پاورمنٹ جو ہے وہ ایک معاشرے کی طریقے کے لیے کتنا ہے میں دیکھیں جیسے میرا امشابی پسماندہ علاقوں میں جانا ہوا ہے میں ڈی جی خان گئی ہوں توسا گئی ہوں میں کالا باغ گئی ہوں میں آگے ماری انڈس تک گئی ہوں خواتین تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن مجھوٹی جو ہیں ان کے پاس سکول کالجز جو ہیں نہیں ایبیلیبل سکول ہے اگر وہ آٹھویں کلاس تک پڑھتی ہیں نومی کلاس تک پڑھتی ہیں بچیوں کی وہاں زیادہ تر میرے ساتھ یہی سکول ہونے چاہیے کالجز ہونے چاہیے میں نے کئی بچیوں کی سکولوں میں دیکھا کہ وہاں دیوار ہی نہیں تھی یہ ساری ایک ریپورٹ بنائی سی ایم صاحب کو دی اور ان کا بڑا پوزیٹیو اس میں رہا کہ وہ اس سلسلے میں کاروائی کر رہے ہیں تو یہی ہے ویمن اپاورمنٹ کے پلیٹ فارم سے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کمی ہے خواتین کے حوالے سے ایک دو اداروں میں میں گئی تو وہاں پہ سلائی مشینے زاری بات ہے وہ ان کا سٹیچنگ کا ایک یونٹ تھا سسٹم تھا میں نے ان سے کہا آپ کو اور کتنی سلائی مشینے چاہیے تو آئی وز جس سرپرائز کہ وہ کہتا ہی کہ میڈم ہمیں اور سلائی مشینے نہیں چاہیے مطلب اتنی زیادہ ہیں کہ اور نہیں چاہیے ہاں ہمیں اب فریج چاہیے ہمیں اے سی چاہیے ہمارا بیوٹی پارلر کا ایک سسٹم ہم چلا رہے ہیں ہمیں پارلر کی ایکوپمنٹس چاہیے تو یہ ایک پوزیٹیو ہے کہ وہاں پہ بھی بچیاں ان اداروں میں ان علاقوں میں بھی بات کرنا سیکھ گئی ہیں اپنے حق کو جان گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جاتے ہوئے کہ آپ پلیز میرے والد کو کہہ کے جائیں کہ اس کو کالج میں پڑھنے دے تو یہ بڑا پوزیٹیو ہے تو یہ ادارہ یہی کام کر رہا ہے انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کی بھی سجیشنز ہمیں چاہیے کہیں پہ بھی آپ کو کیا خیال ہے کہ ایڈوکیشن ہی ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے وومننگ کو امپاور کیا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ جو سکل ہے وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کی ایڈوکیشن امپورٹنٹ ہے ایک تو میں ٹول کے حوالے سے تو یہ بات کروں گی کہ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ایڈوکیشن بہت ضروری ہے نو ڈاؤٹ اس میں خدا نا خواستہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن عورت کا جو کردار معاشرے میں رہا ہے نا رمشاہ اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو حضرت علامہ اقبال صاحب کی والدہ ان کی کوئی ایڈوکیشن نہیں تھی سوائے قرآن پاک کی مولانا محمد علی جہور یہ میں اکثر مثال کوٹ کرتی ہوں ان خواتین کی کوئی تعلیم نہیں تھی لیکن انہوں نے معاشرے کو جو دیا ہے اپنے بیٹوں کی صورت میں وہ انکریڈبل اس سے تو آپ دیکھیں کہ سوسائیٹی کہاں پہنچ گئی ایک کیا کہتے ہیں پورا دور ہی آگے ہم چلے گئے تو اس لئے تعلیم نو ڈاؤٹ ضروری ہے تربیت بہت ضروری ہے باقی دوسری تربیت جہاں تک آپ ٹیکنیکل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں دیکھیں بہت ساری خواتین نے اپنے اتنے بڑے بڑے میں سمجھ کرتی ہوں بیورکریسی میں ایسے بچے بیٹھے ہیں ایسے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں جن کی ماں انہیں سلائیاں کر کے ان کو آج اس مقام پہ پہنچائے ہوگا تو ان کی وہ جو ٹریننگ ہے اس کو ہم کسی سورے دنائے نہیں کر سکتے تو ایک ہنر جو ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اس کے ہاتھ میں بہت ضروری ہے اس کے تعلیم بھی حاصل کریں لیکن تربیت اور ٹریننگ کا بھی ضرور بندوبست ہونا چاہیے کھیک ہے you're also running an NGO اس کے بارے وہ مجھے کش بتائیے کہ what kind of working and what kind of services you are پر it's not as such NGO جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان اداروں کا محین مقصد یہ ہے کہ جو بچے اپنی فیسز دے سکتے ہیں بسم اللہ فبیحہ جو نہیں دے پا رہے ہیں ان بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے ان میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آرفن بھی ہیں ان کی خاص طور سے take care کی جاتی ہے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ آہ معاشرے میں کوئی بچہ آپ کبھی آہ دیکھیں گی نا تو ہمارے پاس بچوں کی جو ایک اٹینڈنس ہے ایک جو ریشو گورنمنٹ آف منجاب کے پاس ہے کہ جی اتنے بچے سکول جا رہے ہیں اتنے نہیں جا رہے تو جو نہیں جا رہے وہ تو ایک سائٹ پہ ہیں لیکن جو جا رہے ہیں اگر آپ کبھی ان کو چیک کریں تو ان کی بھی اٹینڈنس نہ ہونے کے برابر ہے تو معاشرہ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا تعلیم کے حوالے سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ تنگ گلیوں میں بھی اندرون شہر میں بھی آس پاس جو بھی بچہ ہے اس کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے چاہے ہم اس کو فری یونی فارم آفر کرتے ہیں ہم اس کو سلی بس آفر کرتے ہیں ہم ان کو نیٹریشن کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن ہفتے میں ان کو دودھ کا گلاس یا کوئی نہ کوئی نیٹریشن کی چیز دی جائے تاکہ ان ایکٹیوٹیز کو دیکھ کے پیرنٹس بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ ہاں پڑھ لو سمٹیمز بدرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ آٹھ سے ایک وجہ تک یا ڈیڑھ وجہ تک سکول میں ہے تو اس ٹائم میں اس کی دہاری آپ نے ہماری خراب کر دی ہے یہ بچہ کام کر رہا تھا گھر میں کچھ ار نہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کا یہ تھوڑا سا ٹینئور مشکل ہے یہی بچہ پڑھ جائے گا کم از کم میٹرک کروالیں اس کو تاکہ یہ آگے جا کے معاشرے کا ایک فال فرد بن سکے آپ نے ایک بار ٹیوی انٹریگو میں میں نے آپ کا سنا آپ نے یہ کہا کہ میں نے جونیشن سے قیدی چھوڑوائے تھے کچھ آپ نے جی بالکل یہ ایک قریشن تھا وہ اور میں نے ایک سٹوری سنی یہ اس کے بارے میں بتائی گیا کہ کیا تھا کس تھا اچھا اب وہ جیسے فیس بک پہ آپ کو پہتے ہیں وہ اکثر وہ واپس آ جاتی سال دو سال بعد آپ کی ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے تو مجھے اکثر وہ نظر آتے ہیں اچھا وہ قیدی ابھی تک ہمارے سے رابطے میں ہیں ان کا کبھی نہ کبھی تینکیو کا وہ میسج آ جاتا ہے وہ ہوا یہ تھا کہ ایک بزرگ کپل تھا جو کہ پاکستان آ گیا وقال ان کے اور جتنے کہ وہ ضعیف تھے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کسی نیگٹیو ایکٹیویٹی میں ہوں گے ان کے سمان میں سے کوئی چیزیں برامت ہوئیں اینی ہا انہوں نے اپنا ایک پورا جو سزا کا پیریٹ تھا وہ بھی انہوں نے پورا کر لیا اور وہ ایک بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا تو وہاں سے بھی ہم نے امبیسی سے بھی رابطہ کیا ان کو بھی ہم کہتے رہے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں ان کو واپس بلالیں لیکن کیونکہ وہ اس کی جرمانہ نہیں پے کر پا رہے تھے تو وہ پھر ہم نے اکٹھا کیا جرمانہ اور دوستوں کے ساتھ مل کے اور ان کو ہم نے واپس بھیجا تو وہ مطلب وہ ایک بڑا خوبصورت وہ تھا اور بڑا اچھا لگا اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ پریسٹیشن ملی کہ سزا تو وہ اپنی کارٹ چکے تھے اور کافی معمر تھے دونوں میاں بیوی بہت بزرگ تھے تو پھر ہم نے جاتے میں ان کو کپڑے چیزیں دیکھے بھیجا تو وہ بہت خوش ہوئے میں آپ کو قیدی چھڑوانے والی بات پہ بتاؤ ہم نے سیالکورٹ کی کچھ خواتین کو چھڑوایا تھا اور پھر میں نے ان کی کانسلنگ بہت کی ہم نے لمز سے کچھ سٹوڈنٹس کو بلایا کہ ان کی کانسلنگ کریں ان کو کہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے منشاعت فروشی اور آپ اس چیز سے باز آجیں کافی بزرگ خواتین تھی وہ بھی اچھا وہ بڑے بھولے پنسے پتر میتے نہیں کر دی پتہ نہیں میں نے کون دے جانتا ہے جبکہ لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے اچھا بڑا ہم نے ان کو سمجھایا کیا پھر ہم نے ان کی جرمانہ پے کیا ان کو ہم نے چھڑوایا سیالکوٹ کی بس پہ چڑھایا پیسے دیئے سوٹ دیئے کین یو بلیو کہ ویدن اون ویک وہ واپس اسی جگہ جیل میں پہنچ گئی تھی تو مطلب کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ چیزیں ہیں کانسلنگ بہت ضروری ہے اسلامی تعلیمات کا ان کو بتانا بہت ضروری ہے ان چیزوں سے اگر ہم ان کو معاشرے کو اچھے پوزیٹیف شہری بنا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے جیلوں میں بھی کانسلنگ ہونی چاہیے اداروں میں بھی ہونی چاہیے سکولز میں بھی ہونی چاہیے ہر زگاں ہونی چاہیے کہا جاتا ہے کہ وومن ایمپاورمنٹ ایک جنگ ہے جو کہ عورتیں اس لئے لڑی ہیں تاکہ وہ مردوں پر سپریارٹی حاصل کر سکے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اسلام کو سٹڈی کر لیں آپ کے میرے مردوں کے رولز میرے کیا حقوق ہیں وہ مجھے پتہ ہیں میرے کیا فرائض ہیں وہ مجھے پتہ ہیں اب اگر میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں اور میں کہوں کہ یوں نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں میں شاید اتنا مکمل اسلام کو وہ نہیں کر پا رہی ہوں لیکن اس میں یہ کہنا کہ مردوں کا معاشرہ ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ایک پرائم منسٹر خاتون ہو کے جا چکی ہے کے پی کے جیسے صوبے میں ڈپٹی سپیکر خاتون تھی ہمارے پاس اس وقت 33% خواتین جو ہیں وہ اسیمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤ میرا بیٹا ویسے مجھے سختی سے بنا کر رہا تھا کہ آپ نے اممہ یہ بات نہیں کرنی وہ کہتے ہیں مجھے انیورسٹی میں لڑکیاں سیٹی مارتی ہیں تو ماما میں نے نہیں انیورسٹی جانا تو اب آپ مجھے بتائیں مجھے اس کو پروٹیکشن دینی ہے کہ بچیوں کو سمجھانا ہے تو یہ سب چل رہا ہے بچیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کہاں تک لیمٹس ہیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں میں ہاف بازو نہیں پہنتی میرے سر پر دپٹہ ایک ریزن ہے جس وجہ سے نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی پرابلم فیس کر رہی ہوں آج کل کہ وزن میں نہیں برداشت کر پاتی اس طرح کی ایشوز ہیں لیکن اسلام پہ کسی کو آپ لوگوں سے وہ سوال کریں جو ان کے انسانیت سے ریلیٹڈ ہیں آج حمیم آپ بومنٹ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ہیڈ پرین ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے وہ کس طرح کی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں کیا آپ نے ایسی پالیسیز اور ایسی انیشیٹیفز لیے جو کہ خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں رمشا میں جب اندرون گئی ہونا یہ پنجاب جو تو تونسا، لیجی خان انہیں اریاز میں میاں والی میں نے وہاں پہ دیکھا کہ خواتین کے پاس بہت ہنر ہے وہ اتنی خوبصورت چیزیں بنا رہی ہیں کروشیا، بیڈ شیٹس، پراندے اون کا بڑا کام ڈیکوریشن پیسز لیکن جو میڈل مین ہے وہ ان کو جو ایک پراندہ ایک عورت وہاں بنا رہی ہے اس کو تیس روپے سے پچاس روپے دے رہا ہے وہی پراندہ ہمارے پاس لہور میں شاالم مارکٹ میں دھائی سے تین ہزار کا سیل ہو رہا ہے یہ جو چیز ہے نا یہ چیز مجھے بڑی پینچ کر رہی ہے اس کے لیے میں کوشش میں ہوں بہت دیر سے لگی ہوئی ہوں سی ایم صاحب سے میں نے بات بھی کی ہے ہم ایک ایپ ڈیویلپ کر رہے ہیں کیونکہ بچیاں پڑی لکھی ہیں بے شک گھروں کے اندر ہیں لیکن تعلیم ہے موبائلز ڈیوائسز سب لوگ یوز کر رہی ہیں گیاجٹ سب کے ہاتھ میں تو میں چاہتی ہوں کہ ایسی ایپ ہم بنائیں جس پہ یہ اپنی پروڈیکٹ کو انٹرنیشنلی مارکٹ میں خود سے پھینکیں تاکہ ان کو اس میں ڈالر پونڈ یون میں جو بھی ان کی اس کی پیمنٹ ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اس کا ملنا چاہیے وہ ان کو ڈیریکٹ پیمنٹ ان کے اکاؤنٹس میں آئے اس کے لیے میری کوشش ہے کہ میں یہ کام کروا سکوں سیکنڈلی میرا ارادہ ہے کچھ عرصے میں کہ میں ان خواتین کی پروڈیکٹس کی ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن کروا ہوں چاہے وہ شارجہ میں ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو یا ہم پاکستان میں بھی کروائیں تو باہر سے ہم سب کو بلائیں تو یہ میری ضرور خواہش ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے یہ ایک انیشیٹیو ضرور لوں اچھا آپ کا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈی ای کےٹ سینٹر بھی میں نے سنا ہے آپ کا ڈی کےٹ سینٹر بھی بن رہے تھوڑے دنوں میں دیکھیں خواتین جہاں بھی کام کریں ہوسپٹلز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں مدرز آتی ہیں بچے ہیں ان کے ساتھ اور بہت ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے ہم نے بھی ایک لائف گزاری ہے ایک ٹائم دیکھا ہے کہ بچے کے بغیر ماں بھی ڈسٹرب رہتی ہے اور بچے کو اگر تھوڑی دیر بعد آکے دیکھ لیا جائے تو ماں بھی تھوڑی سیٹسفائید ہو جاتی ہے تسکین مل جاتی ہے ایسا ہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے دیکھ کے سینٹرز ہونے چاہیے تاکہ ماں بھی پرسکون ہو کے اپنا کام کر سکے اور بچے کے پاس بھی احساس ہو کہ اس کی ماں اس کے آس پاس ہی ہے کوئی سجیسٹ کریں ایسی پریکٹرسیز ایسی ایکسرسائزز جس سے موو وومن کو زیادہ ہی امپاور کیا جا سکتا ہے دیکھیں تعلیم تو حاصل کر رہی ہے اگر سمٹائمز خدا نہ خواستہ کسی بچی کے والد کی لائک ڈیتھ ہو جاتی ہے ہمارے پاس بہت سارے ادارے ایسے کام کر رہے ہیں میری سجیسٹن بچیوں کو تو سپیشلی ہے کیونکہ میں ابھی کچھ اداروں میں جہاں اپنے سنتزار ہیں اس طرح کے اداروں میں دیکھ رہی ہوں بڑی عمر کی خواتین بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہیں آپ صرف سلائی کڑھائی ہی ایک کام نہیں رہ گیا پینٹنگ سیکھ رہی ہیں آپ موبائل ڈیوائسز کو ان کی ریپیرنگ سیکھ رہی ہیں فریج کا کام سیکھ رہی ہیں آپ کام ضرور سیکھیں بڑی عمر کی عورتیں سیکھنے سے بچیہ ہی نہیں اور یہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اگر ہنر ہے آپ اپنے فیملی کو بہت عزتدار طریقے سے آگے لے کے چل سکتی ہیں آپ کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوئی تو کچھ نہ کچھ ہنر ضرور سیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عورت کو تو ہم نے ایڈیوکیٹ کر دیا کہ وہ امپاور ہو جائے وہ سیلف سیفیشنٹ سیلف دیپنڈنٹ ہو جائے کہ ہم نے مردوں کو ایڈیوکیٹ کیا ہے کہ ایک اور ہے جو سیلف سیفیشنٹ ہو گئے سیلف دیپنڈنٹ ہو گئی ہے اب آپ کی شادی جو ہے ایک ایسی لیڈی سی ہو گئی ہے جو بلکل دیپنڈنٹ ہے انڈیپنڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی کو جانا ہے آپ شادی کی بات کر رہی ہیں آپ اسیمبلی میں دیکھ لیں کوئی کام پڑھا لکھا ہے آپ کو پہچانے دیکھیں کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس کی پہچان ہے اس کا فیملی آپ جانے جاتے ہیں آپ کی کسی بھی حرکت سے اگر آپ کی فیملی کی میں پھر وہی ریپیٹ کروں گی کہ نظریں نیچی ہوں آپ کا بیٹا یا بیٹی یہ کہے کہ ہمارے بابا کی بارے میں یہ الفاظ کیے گئے ہماری والدہ کی بارے میں تو بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کسی نیگٹیو ایکٹیویٹی میں اپنی زبان کو کنٹرول یہ ہی آپ کو اچھا بنائے گی یہ ہی آپ کو برا بنائے گی تیکیو سو مچ تنزیلا فر کمینگ چی تو ناظرین مرد اور عورت جہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اسی سوچ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنے نیکسٹ اپیسوڈ میں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ